بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے خطبے کا عنوان ہے سلام اسلام اور السلام الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اما بعد یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں اسی کی تعریف بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں وہ اکیلہ ہے یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر دھیروں درودوں سلام تنازل فرمائے اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کے نام بہترین ہیں اور اسی کی صفات آلہ ہیں کائنات اور شریع احکام میں موجود نشانیاں اسی بات کی گواہ ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماؤں صفات مخلوق سے بندگی اور عبادت کا تقاضہ بھی بلکل اسی طرح کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے اور پیدا کرنے کے متقاضی ہیں نیز ہر نام اور صفت کی مخصوص بندگی بھی ہے جس پر ایمان رکھنا اور جاننا لازم جز ہے فرمان باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاُ الْحُسْنَا فَدْعُوْ بِهَا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اللہ کو ان کے ذریعے پکارو اور ان لوگوں کو مسترد کر دو جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں انہیں ان کے عملوں کا انقریب بدلہ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے انہی ناموں میں السلام بھی شامل ہے یہ ایک ایسا نام ہے جس میں تمام صفات بھی سمو جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے تقدس اور پاکیزگی پر درازت کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بے عیبی ظاہر کرتا ہے نیز ہر ایسی بات سے اللہ تعالیٰ کی بلندی آیاں کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے جلال کمال اور عظمت کے منافی ہے السلام یہ بھی بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قسم کی معذوری سے سلامت ہے کسی بھی کمی سے منزہ ہے لہذا وہ ہر عیب اور نقص سے سلامت ہے کیونکہ اس کی ذات اس کے نام اس کی صفات اور افعال سب کچھ کمال درجے کے ہیں فرمانِ باری تعالیٰ ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہی بادشاہ نہائت پاک سب عیبوں سے سلامت امن دینے والا نگبان غالب زور آور بڑائی والا اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جنہیں وہ اس کا شریک بناتے ہیں ذات باری تعالیٰ اس نام کی کسی بھی دوسرے نام سے زیادہ حقدار ہے بلکہ اسی نام میں وہ پاکیزگی اور سلامتی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بیان فرمائی لہذا ذات باری تعالیٰ بیوی اور بچوں سے سلامت ہے وہ کسی بھی قسم کے مماثل ہم سر ہم نام اور ہم پلہ سے سلامت ہے وہ ہما قسم کے شریک اور ساتھی سے سلامت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی زندگی موت اونگ اور نیرد سے سلامت ہے وہ اپنی مخلوقات کو قائم دائم رکھنے والا ہے وہ تھکاوت ناچاری اور اکتاہت سے بھی سلامت ہے اس کا علم بھی جہالت اور بھول چوک سے سلامت ہے اس کا کلام بھی مبنی برعدل اور سچ ہے اس کا کلام جوٹ اور ظلم سے سلامت ہے اس کی تمام تر صفات کسی بھی ایسی چیز سے سلامت ہیں جو کمال کے منافع ہو یا صفات میں نقص کا شائبہ پیدا کرے تو جس طرح ذات باریتالہ اور اس کے تمام اسماع و صفات سلامت اور سلامتی والے ہیں تو ہما قسم کی امن و سلامتی بھی اسی کی جانب سے ہوتی ہے اسی سے سلامتی مانگی جاتی ہے اگر کوئی شخص کسی اور سے سلامتی کا طلبگار ہو تو خالی ہاتھ لوٹے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نام مبارک کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے تھے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے سلام پھیرتے تو فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذل جلال والاکرام یا اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی آتی ہے اے ذل جلال والاکرام تو ہی بابر کا ذات ہے رواہ مسلم اس نام مبارک کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے اولیاء کو عذاب سے سلامتی عطا کی بلکہ تمام تر مخلوقات کو ظلم سے سلامتی میں رکھا اور اللہ تعالیٰ ہما قسم کے ظلم سے بری ہے فرمان باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یظ لیمو مثقال ذرغت بے شک اللہ تعالیٰ ذررے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا پھر چونکہ اللہ تعالیٰ خود سلامتی والا ہے اور اسی کی جانب سے سلامتی ملتی ہے تو یہ کہنا جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر سلامتی ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بزات خود سلامتی والا ہے رواہ البخاری اللہ تعالیٰ نے اپنے امبیاء کرام اور رسولوں کو سلام بھیجا کیونکہ رسولوں کی دعوت ہر قسم کے عیب اور نقص سلامت تھی فرمان باری تعالیٰ ہے سبحان ربک رب العزت اما اسفون وسلام علی المرسلین ان کی باتوں سے تیرہ رب العزت پر ردگار پاک اور صاف ہے اور سلام ہو رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بھی سلامتی لکھ دی ہے فرمان باری تعالیٰ ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے چنیندہ لوگوں پر سلامتی ہو نیز اللہ تعالیٰ نے فضل کرتے ہوئے اپنی مخلوق میں سے جسے چاہا جہانوں میں سلامتی کے لیے خاص فرما لیا جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سلامن علی نوح فی العالمین نوح پر جہانوں میں سلامتی ہے اسی طرح ابراہیم موسیٰ حارون اور علیہ السلام پر سلامتی نازل فرمائی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یہیہ علیہ السلام کو تین ایسی جگہوں میں سلامتی عطا فرمائی جہاں انسان سب سے زیادہ دہشت زدہ ہوتا ہے فرمانے باری تعالیٰ ہے اس پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوا جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن اسے زندہ اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کا حکم دی اور فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیمہ ایمان والا تم اس نبی پر سلام اور درود پڑھو اللہ تعالیٰ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بیجا کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منفرد انداز میں خدمت کی اور آپ کی دھارس باندھی چنانچہ ایک بار جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہی ہیں ان کے پاس برتن میں سالن ہے یا کھانے پینے کی چیز ہے جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو انہیں اللہ تعالیٰ اور میری جانب سے سلام پہنچائیں متفق انہالی ایسے ہی جبریل علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے علم اور کمال دانشمندی کے باعث سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عائش یہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہا ہے متفق انہالی ہر نمازی بھی اپنے تشاہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام نیک لوگوں پر سلام بھیتے ہوئے کہتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین اللہ تعالیٰ کی سلامتی رحمت اور برکتیں ہوں آپ پر اے نبی سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر جو شخص گھر میں داخل ہو تو شریع طور پر وہ اپنے اہل خانہ کو سلام کریں کیونکہ سلام پاکیزہ اور بابرکت توفہ ہے فرمان باری تعالیٰ ہے جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو ایک دوسرے کو سلام کرو یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ توفہ ہے امام کرتبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سلام کو بابرکت قرار دیا کیونکہ اس میں دعا ہے اور یہ مسلمان سے محبت کا ذریعہ ہے نیز اسے پاکیزہ بھی قرار دیا کیونکہ سننے والے کو یہ جملہ اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے دین بھی وہی مقرر فرمایا جس میں ہدایت اور سلامتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اسلام ہے اسی دین کی تباہ میں دنیا و آخرت کی سلامتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور متبعین ہدایت پر سلامتی ہو پھر اس دین کے پیروکاروں کا آخری ٹھکانہ بھی سلامتی والا گھر ہے یعنی جنت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سلامتی والے گھر کی جانب دعوت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے مسلمان کو مخلوق میں قولی اور فعلی ہر اعتبار سے سلامتی کا پیغام پھیلانے کا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان سلامت رہیں روح البخاری سلامتی کے لیے سب سے بڑا عمل اللہ تعالیٰ کی جانب لوگوں کو دعوت دینا ہے کہ لوگوں کو ان کے پروردگار ان کے نبی اور ان کے دین سے متعارف کروائیں فرمانے باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَامِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اللہ کی جانب بلانے والے نیک وکار سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو یہ بھی کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی مدہ سرائی فرمائی ہے جو جاہلوں کے متھے نہ لگے اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دے فرمانے باری تعالیٰ ہے اور جب ہم ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلامتی والی بات کہتے ہیں سلام کرنا بھی اسلام کا شعار ہے مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی سلامتی طلب کرتا ہے ساتھ میں مخاطب کے ساتھ یہ معایدہ بھی کرتا ہے کہ اسے کسی قسم کی تکلیف اور عذیت نہیں پہنچائے گا سلام حقیقت میں باہمی الفت اور محبت پیدا کرنے کی کنجی ہے سلام عام ہونے پر مسلمانوں میں باہمی الفت بڑھے گی مسلمانوں کا امتیاز شعار ظاہر ہوگا آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد بڑھے گا بلکہ سلام کرنے سے ایک دوسرے کی عزت اور تعلق میں بھی مضبوطی آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہودی تم سے اتنا حسد کسی چیز پر نہیں کرتے جتنا تم سے سلام اور آمین کہنے پر کرتے ہیں رواہ ابن ماجہ اسلام نے سلام میں پہل کرنے کی ترقیب بھی دی فرمان نبوی ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب ترین وہی ہے جو اسلام جو سلام میں پہل کرے رواہ سنن ابو دعوت لوگوں کو سلام عام کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے چنانچہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کا حکم دیا اور ان میں سلام عام کرنے کا بھی حکم شامل تھا رواہ البخاری سلام اسلام کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بھی ہے جیسے کہ حضرت عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تصیف لائے تو میں بھی چند لوگوں کے ساتھ آپ کے دیدار کے لئے آ گیا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو میں جان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا اس وقت سب سے پہلے آپ نے فرمایا تھا لوگوں سلام عام کرو کھانا کھیلاؤ لوگ سوئے ہوئے ہو تو تم نماز پڑھو تو تم جنت میں داخل کیے جاؤگے رواہ الترمدی امام نوی رحمہ اللہ کہتے ہیں سلام عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کریں اور کثرت سے سلام کریں سلام کرنا بہترین اسلامی عمل اور اسلام کا افضل ترین درجہ ہے ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اسلام میں بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھانا کھیلاؤ اور تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں اسے سلام کرو متفق انعالی امام ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ سلام عام کرنے کا سب سے افضل ترین طریقہ ہے اسی طرح امام نوی رحمہ اللہ کہتے ہیں سلام عام کرنا اور کھانا کھلانا بہت ہی اہم ہے اور اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ ان دونوں امور کے متعلق بہت زیادہ سستی اور کتا ہی پائی جاتی ہے سلام کرنے والے کے لئے دس تا تیس نیکیہ لکھی جاتی ہیں ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا السلام علیکم تو آپ نے اس کے جواب تو آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور بیٹھ گیا پھر ایک شخص آیا اور آپ نے جس نے پہلے سلام کیا تھا فرمایا اس کے لئے دس نیکیہ ہیں پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا وہ بھی بیٹھ گیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے بیس نیکیہ پھر تیسنا آدمی داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ نے اس کا جواب دیا اور وہ آدمی بھی بیٹھ گیا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لئے تیس نیکیا ہیں رواحو سنن ابو داود سلام کرنا اور پھر سلام کا جواب دینا مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان کے مسلمان پر چھے حقوق ہیں انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے کو ملے تو سلام کہے رواحو مسلم جبکہ بخاری کی روایت میں ہے کہ سلام کا جوابی دو سلام دو آپس میں جھگڑے ہوئے افراد کے درمیان صلاح کا ذریعہ ہے نیز ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی بھی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلقی کریں کہ جب وہ ملیں تو ایک دوسرے سے مو موڑ لیں ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کریں متفقن علی ایمان کی تکمیل اور حالات کی بہتری باہمی محبت سے ہوگی اور باہمی محبت سلام سے پیدا ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ اور ایمان اس وقت تک نہیں لاسکتے جب تک تم باہمی محبت نہ کرنے لگو کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاوں جب تو اسے کرنے جب تو اسے کرے لوگ جب تو اسے کرے تو لوگ آپس میں محبت کرنے لگیں تو آپس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر تم آپس میں سلام کیا کرو رواہ مسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سلام کرنے کے عمل کو ایمان میں شمار کیا کرتے تھے اگر کوئی راستے میں بیٹھے تو سلام کا جواب دینا راستے کا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے راستے میں بیٹھنے سے بچو تو صحابہ نے کہا اس کے بغیر تو ہمارا گزارہ نہیں وہاں تو ہماری بیٹھک ہوتی ہے اور ہم اس میں بات چیت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق لازمی ادا کرو تو انہوں نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظریں جھکا کر رکھو تکلیف دیلے سے بچو سلام کا جواب دو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو متفق انہالی سلام کے ادا میں یہ شامل ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کہیں سوار پیدل کو سلام کہیں پیادہ بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کہیں اسی طرح تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کہیں ضرورت کے وقت تقرار کے ساتھ بھی سلام کیا جا سکتا ہے سیدنا انیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تو تین بار سلام کرتے تھے رواہ البخاری بچوں کو سلام کرنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس سے بچوں کے ساتھ شفقت نرمی اور بچوں کی شریع آداب پر تربیت ہوتی ہے حضرت انیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا گزر بچوں کے پاس سے ہوا تو آپ نے انہیں سلام کیا اور پھر کہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے متفق انہالی جیس طرح راہ چلتے ہوئے سلام کرنا شریع عمل ہے اور بیٹھک میں آتے جاتے بھی سلام کرنا شریع عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی مجلس میں پہنچے تو سلام کہے اور جب وہاں سے جانے لگے تو تب بھی سلام کہے کیونکہ ابتدا میں سلام کہنا آخر میں سلام کہنے سے زیادہ ضروری نہیں رواہ حسن ابو دعود سلام کہنے کا عمل مسلمانوں کی امتیازی خوبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو رواہ مسلم جبکہ ایک اور روایت میں ہے جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو تم انہیں جواب میں کہو وَعَلَيْكُمْ مُتْفَقُنْ عَلَيْهِ اس قدر بلند آواز میں سلام کہنا مستحب ہے کہ مخاطب سن لے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں جب تم سلام کرو تو سلام کی آواز مخاطب کو سناؤ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکت اور پاکیزہ توفہ ہے خطبے کے دوران سلام کرنا اور اس کا جواب دینا منع ہے کیونکہ خطبہ خاموشی سے سننے کا حکم دیا گیا ہے نید قضائے حاجت کے دوران بھی سلام کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ دعا اور ذکر کا وقت نہیں سلام اصل میں امان اور دعا ہے اور یہ اسلام کی خوبی اور کمال ہے کہ سلام زندہ اور فوت شدہ سب کے لئے ایک سا مقرر فرمایا کیونکہ فوت شدگان کی دعاوں کی اشدت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ فوت شدگان کو دعاوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ جب آپ قبرستان تشریف لے جاتے تو آپ ان پر سلامتی بھیجتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روز قیامت مومنین کا شیعار بھی سلام ہی ہوگا فرمانِ باری تعالیٰ ہے جس دن وہ اللہ سے ملیں گے ان کا توفہ سلام ہوگا مومنین کا جنت میں گھر بھی سلامتی والا ہوگا وہاں مومنوں کو موت غم پریشانی یا کسی قسم کی بیماری بھی لاحق نہیں ہوگی فرمانِ باری تعالیٰ ہے ان کے لئے ان کے پردگار کے ہاں سلامتی والا گھر ہے نیز انہیں یہ بھی کہا جائے گا کہ اس گھر میں داخل ہو جاؤ جو سلامتی والا ہے اور جو امن والا ہے جب مومنوں کے لئے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے تو جنت کے دربان مومنوں کا استقبال کرتے ہوئے کہیں گے سلامون علیکم طبتم فدخلوہ خالدین اے جنتیوں تم پر سلامتی ہو خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہو جاؤ پھر جب مومن جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وہ وہاں کوئی بہودہ بات یا گناہ کی بات نہیں سنیں گے صرف اسلام ہی اسلام کی بات ہوگی صرف سلامتی ہی کی بات ہوگی ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کا توفہ سلام ہوگا اسی طرح ایک اور مقام پر اشارت فرمایا کہ ان کے پاس فرشتے ہر روز آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم صبر کرتے رہے سو یہ آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے جب پھر جب اہل جنت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں مگن ہوں گے تو کامل ترین نعمت اپنے پردگار کے دیدار اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلام کی صورت میں حاصل کریں گے فرمان باریت حالیٰ ہے سلامن قولن رب رحیم بہربان پردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے ان تمام ترتفصیلات کے بعد اے مسلمانوں دین اسلام میں زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق تعلیمات موجود ہیں دین اسلام ہی ہر وقت اور ہر جگہ کے لئے موجود ترین دین ہے دین اسلام کے حکامات میں ہی دنیا دین و دنیا کی فلاح و بہبود ہے اسی میں پوری انسانیت کے لئے سلامتی کی دعوت ہے دین اسلام تمام مخلوقات کے مابین شفقت اور رحمت بھرے تعلق کا زامن بھی ہے اسلام ہی پائیدار امور کی جانب رہنمائی کرتا ہے دین اسلام پر چلنے والا ہی کامیاب ہے وہی اپنے مولا کی رضا پائے گا اے ایمان والو ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابداری نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات سے متعلق علم عالی ترین علم ہے اسی کی بناہ پر اللہ تعالیٰ سے محبت اللہ تعالیٰ کی عدمت امید اور خشیت پیدا ہوتی ہے جس قدر انسان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم زیادہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی جانب اتنا ہی متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نواہی کی پاسداری کرے گا حقیقت یہ ہے کہ بندگی کی تمام تر صورتیں اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کے تقادے میں ہیں انتہا درجہ کی سعادت مندی اور راہے الہی میں بلند مقام پانے کا یہی ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے اسماع و صفات بہت پسند ہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کی مخلوق میں اسماع و صفات کے اثرات اور عنوما ہوں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لئے قرآن مجید کو خیر و برکتولہ بنائیں مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں سبحان ربک رب العزت یما یسفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمين موسیقی